اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج بات کریں گے تین خبروں پر پہلی خبر تو یہ ہے کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے انصداد دشتگردی عدالت کے ایک جج کا اچانک توادلہ کر دیا گیا ہے اور یہ جج صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کو ان کی زمانتوں کا یہ مقدمہ سن رہے تھے جو نو مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث تھے اور پھر آج ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا جسٹس ملک شہزاد احمد خان ان کا نام ہے اور آج ہی انہوں نے یہ چیف جسٹس ان کی تیناتی ہوئی انہوں نے حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے کے فوری بعد ان کا ایک جو سمجھے کہ پہلا بڑا حکم تھا وہ یہ تھا کہ جو جج تھے نوید اقبال صاحب ان کی جو ہے وہ تنزلی کرتے ہوئے ان کا تبادلہ کر دیا گیا اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلی محسن نقوی صاحب پر جو نوازشات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے وہ شاید جو مختدر حلقے ہیں ان کو ایسے پسند آئے ہیں کہ ان پر جو نوازشات اور انعامات کی بارش ہے وہ رکنے کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اس کے اوپر بات کریں گے کہ ان کے اوپر نئی نوازشات ہو رہی ہیں اور ان کا کام کس کو اتنا پسند آیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح ان پر انعامات کی بارش جاری ہے اس کے علاوہ بات کریں گے پنجاب کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ پر جو صرف دکھانے کے لیے انہوں نے ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی پالیسی اختیار کی ہے ویسے ان سے توقع یہی تھی کیونکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایک تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ پھر پڑھنے لکھنے کی کوئی زیادہ کوشش بھی نہیں کرتے اور ہم اسی کا جو عملی مظاہرہ ہے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں جہاں کی عبادی بارہ کروڑ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے لیکن ایک ایسی خاتون کو اس صوبے پر مسلط کر دیا گیا ہے جس کا آئی کیو لیول چاہید آج کے دس سالہ بچے سے بھی کم ہے تو آغاز کرتے ہیں نو مئی کے واقعات میں ملوث پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو گزشتہ نو دس ماہ سے جیلوں میں تھے جن کی زمانت کے مقدمات نہیں لگ رہے تھے اور ان کے زمانت کے مقدمات نہ لگنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عدالتیں ان کے مقدمات سنتی ہی نہیں ہم نے بہت سارے ایسے مقدمات دیکھے ایسے مواقع دیکھے جب پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان یا مرد کارکنان کے مقدمات انصدات دہشتگردی عدالت یا جو دیگر عدالتیں ہیں ایون کے لاہور آئی کورٹ میں بھی جب ان کے مقدمات لگتے تھے تو پھر وہ مقدمات اچانک ڈی لسٹ ہو جاتے تھے جج چھوٹی پر چلے جاتے تھے جج کا تبادلہ ہو جاتا تھا بینچ ٹوٹ جاتا تھا یا اس طرح کا کوئی اور ایسی رکاوٹ اس میں ڈال دی جاتی تھی اور پھر مہینہ مہینہ دو دو تین تین مہینے وہ مقدمات دوبارہ سمات کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتے تھے جی سلسلہ تو کافی ٹائم سے چل رہا تھا لیکن اس دوران ایک جج تھے جن کا نام تھا نوید اقبال یہ لاہور کی انصداد دشتگردی عدالت کے جج تھے ان کے پاس پی ٹی آئی کے جو نو مئی میں ملوث کارکنان تھے ان کے مقدمات ان کے پاس آنے لگے زمانت کے مقدمات جب ان کے پاس لگے تو انہوں نے کچھ مقدمات میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو اس کے حق دار تھے کیونکہ اتنے مہینے وہ جیلوں میں تھے پولیس چالان جمع نہیں کرواتی تھی تو یہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جس پر ہمارے جو عدلیہ کے کرتا درتا تھے چیف جسٹس لاہور آئی کونٹوں یا چیف جسٹس پاکستانوں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجرمانہ خابوشی اور غفلت ہے کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق کا اس طرح تحفظ نہیں کر سکے جس طرح وہ اپنا بلند و بانگ ودہوے کرتے تھے بہرحال یہ نوید اقبال صاحب کے پاس جب نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے مقدمات آنے لگے تو انہوں نے چون مقدمات سنے اور جو کارکنان تھے ان کو زمانتیں بھی دیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ان پر شدید دباؤ تھا کہ یہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو زمانتیں نہ دیں اور پھر بہت سارے ایسے مواقع بھی آئے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ان کارکنان کو زمانتیں نہیں دی یعنی معاملات کو انہوں نے بھی لٹکایا دباؤ میں یہ بھی آئے لیکن انسان میں ایک اپنا ضمیر ہوتا ہے اس کی عزت نفس ہوتی ہے اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ اس کا بوجھ اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان کو کمز کم اپنا آپ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس نویت کا کس طرح کا انسان ہے کب تک آپ قانون کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں کب تک آپ قانون پر عمل درامت روک سکتے ہیں کب تک آپ ان مظلوموں کے مقدمات کو لٹکا سکتے ہیں جو شاید بے گناہ ہیں اور جن کو صرف جیو فینسنگ کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ گزشتہ نو دس ماہ سے جیلوں میں ہیں لیکن یہ جج صاحب جو ہیں وہ شاید قانون پر عمل درامت کروانے کے جو ہے وہ اس پر یقین رکھتے تھے اور ان کی یہی جو ہے وہ ان کی غلطی اور جرم ثابت ہوا اور آج جب چیف جسٹس بلوچستان لاہور آئیکون تھے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو انہوں نے اس انصداد دشتگردی عدالت کے جج نوید اقبال صاحب کا ایک تو ان کو او ایس ڈی بنا دیا او ایس ڈی ہوتا ہے یہ ایک طرح سے تنزلی ہوتی ہے او ایس ڈی کہتے ہیں جو ہے نا آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی اور یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ فائل کو سرد خانے میں ڈال دینا یہ اسی طرح کی ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے اس کو ریزرب جیسے رکھ دیا جاتا ہے کسی چیز کو تو یہ اس کو ریزرب جو ہے نا وہ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آپ فوری طور پر آپ کا تبادلہ رحیم جار خان کیا جاتا ہے اور آپ رحیم جار خان میں جا کر سیشن کوٹ میں ریپورٹ کریں اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نئے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے حلف اٹھانے کے فوری بعد اس طرح کا حکم نامہ کیوں جاری ہوا اب یہاں پر چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ الزام آتا ہے کہ شاید انہوں نے کسی کے کہنے پر کسی کے کہنے یا کسی کے دباؤ میں آ کر ایسا کیا ہو دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نئے چیف جسٹس کو پہلے دن ہی متنازع بنانے کے لیے کسی نے یہ حرکت کروائی ہو کیونکہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یا جو اس طرح کے جیسے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ جیسے ہی نئے چیف جسٹس حلف اٹھائیں تو ان کے اوپر یہ الزام آئے اور وہ پہلے دن سے ہی دباؤ میں آ جائیں اور پھر ان کو قابو کرنا اور کنٹرول کرنا اور پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا زیادہ آسان ہو تو اس لیے میرے خیال میں جو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ہے ان پر یہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ان کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ جو جج تھے نوید اقبال ان پر یہ بھی دباؤ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے خلاف فیصلے دے اس کے علاوہ آج بھی بتایا جا رہا ہے آج یعنی جمعہ کے روز بھی انہوں نے تبادلے سے پہلے بیالیس ایسے افراد کی زمانتیں منظور کی جو مبینہ طور پر نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے یا جناہ ہاؤس جو ایک حملے کا الزام لگایا جاتا ہے اس میں ملوث تھے لیکن پھر اب ان کو اچانک جو ہے وہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے یہ بڑی مینیخیز قسم کی صورتحال ہے کہ شاید اس وقت ایک ایسا جج بھی قابل قبول نہیں ہے جو قانون پر عمل درامت کراتے ہوئے مستحق لوگوں کو زمانت دینے کا بھی روادار ہو دوسری اب خبر کی طرف بڑھتے ہیں محسن نکوی صاحب جو پنجاب کے نگران وزیرعالہ تھے پھر ان کو چیئرمین پی سی بھی بنایا گیا اور اب ان پر نئی سفار جو نوازشات ہیں وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ان کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کیا اور سینیٹر بنانے کے بعد ان کو وزیر داخلہ وفا کی وزیر داخلہ بنایا جائے گا محسن نکوی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ریجیم چینج میں جنہوں نے بڑا فعل کردار ادا کیا جو ایم کیو ایم اور دیگر جو پی ٹی آئی کے اتحادی تھے ان کو توڑنے میں جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ تھے ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ آصف زرداری کے ساتھ موجود تھے اور کیمروں سے نظر بچا کر انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی تھی اور اس کے بعد دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا جس طرح گزشتہ ایک سال میں فستائیت ڈھائی گئی پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کیا گیا خواتین کارکنوں کو گرفتار کیا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا پولیس کا استعمال کر کے ریاستی جبر اور مظالم ڈھائے گئے یہ سارا کچھ محسن نقوی کی زیرے نگرانی ہوا اور شاید اسی کا یہ انام تھا کہ پہلے ان کو چیئرمن پی سی بھی لگایا گیا اور اب ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی پر کہ وہ ان کو سینیٹر بنوائے اور اس کے بعد ان کو فاقی وزیر داخلہ بنایا جیا یعنی محسن نقوی کا جو پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن مظالم چادر اور چار دیواری تقدس کی پامالی خواتین کی گرفتاری پی ٹی آئی کے جو سیاسی کارپون اور رہنما تھے ان کی گرفتاری یہ ساری شاید وہ چیزیں تھیں جو کسی کو بہت زیادہ پسند آئیں اور پھر انہوں نے مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی پر کو حکم دیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا آپ ان کو سینیٹر بنایا اور پھر دونوں سیاسی جماعتیں جو سیول سپرمیسی کا بھومپو بجاتی ہیں وہ جو ہے وہ ایک بار پھر مہرہ ثابت ہوئے اور ان کو جو حکم دیا گیا وہ انہوں نے اس پر آمین کا اور اب محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بنیں گے مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی متفقہ طور پر انہیں سینیٹر بنائیں گی اور پھر اس کے بعد یہ وفاقی وزیر داخلہ بنیں گے یہ اس ملک کی حالت ہے یہ اس ملک کا نصیب ہے یہ اس ملک کا مقدر ہے کہ ایسے لوگ اس ملک پر مسلط کیے جا رہے ہیں چن چن کر ایسے نگینے لگائے جا رہے ہیں جو اس قوم پر مظالم ٹھانے میں ملوث ہیں جو شاید جنگی جرائم کے بھی مرتقب ہو رہے ہیں جو آئین کی پامالی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس میں ملوث ہیں اور ان پر اب بھی نوازشاعت کا سلسلہ جاری ہے اب آگے بات کرتے ہیں پنجاب کی ٹک ٹاک وزیر اعلی مریم نواز صاحبہ اور ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جب وزیر اعلی بنے گی تو اسی طرح ان کی کارکردگی ہوگی جیسی اب سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹویٹر پر ہمیں نظر آتی ہے مریم نواز صاحبہ دائیں بائیں نواز شریف کی تصویر والے جو ہے وہ بورے رکھ کے بیٹھتی ہیں پریس کانفرنس کرتی ہیں جو ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنائیت کا دکھاوہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اچانک پہنچیں حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کل کے جس طرح کے سکیورٹی حالات ہیں کوئی بھی وزیر اعلی بغیر سکیورٹی کلیرنس کے کسی بھی جگہ جاتا ہو بقاعدہ بم سکوارڈ جاتے ہیں وہ پہلے اس جگہ کا معاینہ کرتے ہیں وہاں پر سکیورٹی چیک کرتے ہیں وہاں سے وہ اوکے کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس طرح کی بی آئی پی مومنٹ کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچانک لوگوں سے ملتی ہیں ان میں گھل مل جاتی ہیں لوگوں کے گھروں کا دورہ کر رہی ہیں پیچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جو دس کلو واتہ دو کلو گھی دو کلو چینی اور اس طرح کی چیزیں دے کر جس طرح سے غریب اور مفلس عوام کی تظلیل کی گئی ان کے فوٹو سیشن کیے گئے ان کی تصاویر بنوائی گئے اور پھر ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا اور لوگوں کی غربت اور ان کی سفید پوشی کی جو ہے وہ تظلیل اور تضحیق کی گئی اور اسی طرح اب یہ ٹک ٹاک وزیرالہ جو ہے وہ اب ویڈیو بنا رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے چار خواتین چار پانچ سیلی ہیں اور وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی قسمت کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ پھر اس کے ساتھ عظمہ بخاری مریم مورنگزیب سانیہ آشک اور ہینہ پرویز بٹ صاحبہ یہ وہ چند خواتین ہیں جو اس وقت پنجاب کو دیکھ رہی ہیں کنٹرول کر رہی ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر ان کی وزارت ایالہ چل رہی ہے عثمان بزار اور پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے لیکن اب اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں اور میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آ رہا ہو فیڈ بیک ضرور دیئے گا سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ